موسیقی ناظرین بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اشاد آریف صاحب کے ساتھ انہیں کی طرف جلتے ہیں جی اشاد صاحب اچھا میں اذکر رہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے پہلے تو نیت چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو پھر عظم چاہیے اور اس کے بعد احلیت چاہیے نیت پر تو میں شک نہیں کرتا حکومت کی لیکن عظم اور احلیت کے بارے میں میں مشکوک ہوں کیونکہ ایک دن ایک اقدام ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ نیت اور عظم میں ایک تو آدمی نیت ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے پھر اس کے لئے ایک مضبوط ارادہ چاہیے پولٹیکل ویل چاہیے کہ یہ کر گزرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ احلیت بھی کہ آپ کے اندر وہ احلیت ہے یا نہیں نیت پر تو شاکدین کی آزاداری صاحب گلانی صاحب باقی جو جتنے بھی سٹیک ہورڈر ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ ظاہر کراچی کا امن جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کیلئے ضروری ہے دیکھئے پرسوں ایک مجھے یہاں سنتکار ملے یہ گورنمنٹس کا جو ہے فینشنگ گوڈز جو ہیں وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دو مہینے سے میری انڈسٹری جو ہے زیرو پروڈیکشن پہ ہے اس لیے کہ ہم اس وقت جو ہے پیسہ بچانا نہیں جان بچانا فرض ہو گیا ہم جان بچانی کے فکر میں ہیں جب آپ کے انڈسٹری باندھ ہوگی آپ کے انڈسٹری لسٹ جو ہے ملیشیا اور بنگلہ دیش کی طرف بھاگیں گے تو آپ کتنے ٹیکس لگائیں گے کتنی پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے کتنی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے کتنی گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے کتنے لوگوں سے جو ہے حکومت جو ہے باروینگ کرے کی سٹیٹ بینک سے بلاخر ملک کا پیہ جام ہو جائے گا تو اس لیے چاہتے تو سب ہوں گے لیکن عظم نہیں ہے ایک دن ایک فیصلہ ہوتا ہے صبح اسمبلی قانون پاس کرتی ہے کمیشنری نظام کا اور حکومت آڈیننس کے ذریعے واپس لے لیتی ہے یہ عظم کی کمی ہے حالیت کا یہ عالم ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جناب سید قائم علی شاہ اور منظور وسام کو برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں حالیت کہ جب ان کی ناہلی سامنے آگئی ہے تو فیصلہ کھا لینا چاہیے ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب میں کنن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کنن صاحب ہمیں 92 ترانوے جو بھی اپریشن وہاں پہ صورتحال کراچی میں ہوئی اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک کراچی میں نہ تو بوری بند آشیں ملی سکون ہو گیا وہ جو کریمنل سے وہ بھاگ بھو گئے اور آج ہمارے رحمان ملک صاحب ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئے کہ ایک افریقی ملک نے انہیں وہ لسٹ بھی فراہم کی ہیں وہ لوگوں کا بھی بتایا جو اپریٹ کرتے ہیں باہر سے یعنی شاید ساؤتھ افریق کا یا اسٹریلی ہے کوئی اور ملک بھی ہو سکتے ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں پھر انہوں نے ایک طرف یہ بھی بیان دیا کہ جناب یہ جو گرل فرینڈز ہیں اور بیوی ہیں وہ ذمہ دار ہیں پھر انہوں نے کہا جی اسرائیلی اسلحہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے عشاء صاحب کہتے ہیں کہ نیت جو ہے نا ان کی ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایمکیم کا جانا اور اس کے بعد جو بھی واقعات وہاں رونوں میں ہوئے ایمکیم تھوڑی سی کارنر ہوئی اس کا واپس آنا پڑا رہا گورنمنٹ میں مجبوری بن گیا ہے تو کیا حکومت کی نیت ہے وہاں کے علا ٹھیک کرنے کی میں ذرا اس کو تو تھوڑے سے ڈیفرنٹ اینگل سے یہ پوری سیچویشن آف کاراچی آئیسولیشن میں نے نہیں لینا کاراچی یہ پورے پاکستان کے بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک لڑائی لڑ رہا ہے دہشتگردی کے خلاف اور یہ لڑائی جو پاکستان لڑ رہا ہے یہ صرف فاتح یا افغانستان میں جو ٹیررز گروپس ہیں یا جو اسامہ بن لادن کے گروپس ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑ رہا ہے بلکہ یہ ایک سوپر پار کے ساتھ پی لڑ رہا ہے یہ مساد کے ساتھ پی لڑ رہا ہے یہ روہ کے ساتھ پی لڑ رہا ہے پاکستان اس وقت ایک پلینگ فیلڈ ہو گیا ہے for all the international intelligence agency to destabilize پاکستان for number of reasons یعنی کھاڑے میں ساری پہلوان آگئے ہیں ساری پہلوان آگئے ہیں دیکھیں کراچی ایک hub ہے آپ کا بزنس کا اور جو آپ کی لائف لائن ہے پاکستان کی ایکنامک لائف لائن ہے وہ کراچی ہے فوکس پہلے بھی کراچی بھی تھا لیکن فاتا کی وجہ سے جب امریکہ نے 9-11 کے بعد باومنگ کی تو تھوڑا سا یہ intention جو ہے intelligence agencies کا یہ drift ہو گیا toward فاتا afghanistan and toward پختونخواہ علاقہ اب بھی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو آپ بالکل سٹیبل کر دیں گے کراچی کو آپ بالکل peaceful کر دیں گے جس طرح کے 92 میں ہوا تھا اس کے بعد کوئی واردات نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس کے سب کے حالات میں برکل بہت مشکل ہوگا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری جو جنسی ہیں خفیہ جنسی ہیں بات کر لیں یا ہماری جو law and order کو maintain کرنے والی جنسی ہیں 92 93 میں ان کے ہاتھ کنٹرول میں تھے حالات انہوں نے تھوڑا پریٹ کیا اور اسے کنٹرول کر لیا کیا ہم یہ سمجھے کہ اس وقت حالات ان کے بھی پہنچ سے باہر جا چکے ہیں دیکھیں جی دو تین چیزیں ہیں coordination کی آپ نے کہا کہ ساری جنسیاں آگئی ہیں کیا ہماری جنسیوں کی اہلیت جہاں پر چلنج نہیں ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جنسیوں نے فاتح میں اور ان افغانستان بہت اچھا کام کیا ہے یہ جو کچھ بھی ہم نے successes وہاں پر کی ہیں it is because of our agencies اور پاکستان آرمی جو کہ ہمیں وہاں پر یہاں سواد پر successes ملی ہیں ہمیں جو باجہور میں ملی ہیں سعود وزرستان میں ملی ہیں اور آج کل جو یہ ایک سپیٹ کم ہو گیا ہے باومنگ کا تررس ایکٹویس کا یہ کیوں کم ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ نے کوئی ایک بہت بڑی international agency جو ہے اس کو آپ نے neutralize کر کر رکھ دیا تھا آپ نے ریونڈ ڈیوز کو پکڑا اس کا پورا نیٹورک آپ نے neutralize کر کر رکھ دیا جس کے پر بم دماغ کے کم ہو گئے بم دماغ کے آپ کے کیوں کم ہو گئے indicators کیا ہیں یہ indicators ہیں کہ آپ نے cap کر دیا ہے آپ نے ان کی movement cap کر دیا پشار میں آپ کی ان کی movement all اور پاکستان cap کر دیا ہے وہ ادھر سے بھاگے آ رہے ہیں کہ ہماری یہ NOC کا سلسلہ ختم کر دیں یہ پاکستان نے ختم کر رہا نہیں ہے جس دن یہ ختم ہوگا پھر وہی سلسلہ اچھا اگر ہم نے سارے ملک میں مجھے تھوڑا آپ سے یہ question ہے کہ ہماری جنسیوں نے سارے ملک میں ان کو counter کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھاڑا ہے اس کھاڑے میں سارے پہلوان گزے ہیں جس کی سب سے بڑا ایک کھاڑے سے کراچی نظر آ رہا ہے پورے ملک میں ہماری جنسیوں نے رول play کیا اور ان کو corner کیا اور صورتحال کو بہتر کیا ہے کراچی میں وہ why are they still not successful کہ وہ اسے controlling کراچی میں دیکھیں جی اس وقت کراچی میں ایک political حکومت ہے ٹھیک ہے agencies cannot directly interfere to bring army into it or something آپ request کریں گے requisition کریں گے آرمی کو یا سیول enforcer requisition کریں گے تو ادھر آئی اس وقت لوگ سب کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ آرمی کو بلاو تھوڑا سا میرا اختلاف ہے آرمی کا اس وقت کراچی میں آنے دیکھیں کراچی 92 کا اور اب کا کراچی بالکل مختلف ہے کراچی میں جو lethal arms اس وقت ہیں جو وہاں پر weapons ہیں جو وہاں پر weaponry اس وقت موجود ہے میں سمجھتا ہوں nowhere in the world in any city 92 93 میں بھی no go areas تھے بلکہ جی ٹھیک ہے نا 92 93 میں بھی وہاں torture cell نکلے اسلے کے 92 کا اس وقت کیوں یہ بات آج کار پھیل رہی ہے کہ ڈیوی پنائیس کرو کراچی کو نہیں کیا کراچی کے سارے لوگوں نے اسلا پکڑا ہوا میں جی آپ کو بتاتا ہوں جو license ہے تو 3 لاکھ تو آپ پہ license شکی ہیں 3,5 3 لاکھ کراچی میں صرف آپ کے license سے بھی رہے ہیں کراچی کے اس وقت حالات کا میں معاظنہ بات کی ایک ہوتا ایسی صورت حال ہوتی جگہ پوری عبادی ہی ریولڈ کر دے بغافت کر دے اور کسی کی بات نہ سنیں یہ کہ عبادی تو وہاں peaceful ہے جو majority 1,25 لاکھ جو لوگ آمن سے رہنا چاہتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں چند ہزار ہیں جنہوں بلکل hostage بنائے ہوئے پورے کراچی کو ان کے وقت کتنا بھی اصلہ ہو کیا ہماری جو law enforcement agencies ہیں کیا ابھی تک ان کو identify نہیں کر سکتے نہیں کہ ان کو یہ پتا نہیں کہ 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 اس